رانہ صاحب کیوں آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں خوف زدہ ہیں الیکشن میں جانا نہیں چاہتے ہیں جنرل الیکشن میں کیوں بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے تحادی جانا نہیں چاہتے بھاگ رہے ہیں ایکچولی آپ لوگ الیکشن سے نہیں شازیہ جی ہی ہی کوئی بات نہیں ہم تو بہت پہلے بھی کہتے تھے ہمارا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بہت بھی کئے دفعہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے اور آخر میں بھی جب بائیس کا شروع تھا اس وقت ہم کہتے تھے الیکشن ہو جائیں لیکن یہی نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کا انٹریس تھا کہ وہ اس میں سندھ کی گورنمنٹ کو وہ نہیں جانے دینا چاہتے تھے ایک ایک دن آخر آخری دن تک بھی یہ گورنمنٹ رکھنا چاہتے تھے اور آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان بیپلز پارٹی فوری الیکشن میں نہیں جانا چاہتی تھی جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہوا تھا ادم اعتماد لانے کے بعد کہ ہم فوری الیکشن میں جائیں گے آپ بھی راضی تھے مولانا صاحب بھی راضی تھے ایم کیو ایم بھی راضی تھی سب راضی تھے اگر کوئی راضی نہیں تھا تو کیا وہ صرف پیپلز پارٹی تھی یہ بات درست ہے اور یہ بھی اس کے آپ کو میں بتاؤں مجھے اس وقت بڑی حرانی ہو رہی تھی جب یہ ہم نے نیشنل اسمبلی ڈیزولف کر دی ناؤں کو تو یہ سیند اسمبلی پھر بھی نہیں کر رہے تھے تو پھر ان کو کہا کہ اگر نہیں کریں گے تو وہ تو سکسٹی ڈیز آ جائیں گے نائنٹی ڈیز میں تو یہ میرا لاخری دن جاگے انہوں نے کچھ وہ بھی کیا ایک دن پہلے وہ آپ کے سامنے سارے جو اللہ تھے ہیں تو ابھی پلیٹیکل ہی وہ کر رہے ہیں تھوڑا سا محسن ہی تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ پلیٹیکل ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے کچھ ہی در روزہ کی باتیں کریں ابھی تو اتنا آپ لوگ ساتھ ساتھ تھے دوسرے کے ساتھ اتنا محبت بیار متفقہ فیصلے متفقہ قانون سازی یہ جیسے ہی حکومت ختم ہوئی اتحاد ختم ہوا تو کیوں یہ بیان بازی شروع ہوگی ہے یہ صرف الیکشن سٹنڈ ہے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش ہے یا سولہ مہینوں کی جو کارکردگی ہے وہ اپنے کندوں سے ہٹا رہے ہیں اور سارا ملبا آپ پر ڈالنے کی کوشش ہے لیکن جو بھی آپ چیزیں کہہ رہی ہیں ان میں میرا کوئی نہ کوئی بلکل اس میں یہ انسر ہے اور اسی وجہ سے یہ پلیٹیکل ہی بہت اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی شروع ہوئی ہیں باتیں ہماری طرف سے تو شروع نہیں ہوئی اس وقت تو یہ شہباز صاحب کی پرائیم سٹر تھے شہباز صاحب تریفیں کرتے ہوئے نہیں ٹھکتے تھے میں آپ کو بتاؤں چاہے شہباز صاحب بھی نہیں ٹھکتے تھے وہ ہی کہتے تھے نوید کمر صاحب کو آپ ہمیں دے دیں ہم تو آج بھی ان کو نہیں برا کہہ رہے ہیں دیکھیں نا ہماری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی لیکن وہ اس وقت جو کہتے تھے کہ جی ہم ہم نے تو اس کسوں کے پرائیم سٹر دیکھیں نہیں ہے تو وہ تو باہر جلسوں میں بھی کہتے تھے میٹنگ میں کہتے تھے آپس میں بھی جب ہم ملتے تھے وہ بات کرتے تھے میٹنگ میں بھی کہتے تھے یہ چیزیں میرے حالے آپ سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں یہ بھی کہہ رہے لندن سے سیاست کرنے والوں نے ہیدر آباد کو پانی نہیں دیا تو کیا حکومت میں رہتے ہوئے کوئی ایسے گلے شکوے نہیں بلاول صاحب نے آپ لوگوں سے ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ بہت زبردست سارے کام ہو رہے ہیں اور آپ ہمیں جتنی سپورٹ کا دیا اور یہ حقیقت ہے کہ شباہ صاحب نے جتنی پیپلز پارٹی کو سپورٹ دیا لیکن ہیدر آباد کو پانی نہیں دیا نہیں ہیدر آباد کو پانی ہم نے دینا تھا یہ پانی ہوتا ہے دینا ہم تو پیسے ان کو دیتے رہے اور بہت جو بھی ان کی ڈیمار تھی جو بھی ان کے پروجیکٹ سے ان کو ہوتا تھا بھیجا کے شباہ صاحب نے سپورٹ کیا کیابرنٹ بیمبرز کو جتنی سپورٹ دیا ان کی منسٹریوں میں جتنی سپورٹ دیا ان کا فری ہینڈ دیا ہوا تھا فری ہینڈ تھا مکمل طور میں میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا یہ دوستے بھی آگے بہت کچھ کارتے رہے ہیں جس کی تفصیل اگر زیادہ کریں گے تو سامنے تفصیل آ جا گی آگے آگے دیکھیں بات تو کرنے دیں اگر یہ مدان لگے گا اچھا جب الیکشن کا میدان لگے گا تو ماضی میں کس نے کیا کیا پیپلز پارٹی نے کیا کیا نون لیگ نے کیا کیا اس طرح آپ لوگ عوام کے پاس جائیں گے ہم نہیں جائیں گے اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہمیں بتانا تو پڑے گا سارے راز کھلیں گے پھر راز کی بات نہیں ہے اگر میری منسٹری ہے تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہمارا عمل دخل ہو تو وہ چیزیں تھی نہیں ابھی کنڈی صاحب میرے ساتھ نے وہ کہہ رہے تھے ہم تو اپنی منسٹریز کا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس جو دس منسٹریز تھی ہم بتائیں گے کہ یہ ہماری منسٹریز کی کار کردے گی ہے مطلب کہ آپ لوگوں کی پاس وزارت خزانہ تھی تو وہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی نہیں خزانہ دیکھیں خزانہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی جواب دی ہوتی ہے خزانہ میں تو دیکھیں کلیکشن ہوتی ہے وہ ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ جو ٹیکس یہ لگاتی ہے ساملی یا کیبنٹ پاس کرتی ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ اس کی کلیکشن جو تھی بہتر ہوئی ہے نحلات میں بھی جو وزارت خزانہ کی ذمہ داری تھی اگر کلیکشن دیکھے تو اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی اگر دوسرے میز ہیں ڈیفارٹ سے بچانا ساری کوشن کرنی ڈالر کو کنٹرول میں رکھنا وہ ساری چیزیں تھی اور وہ کرتے رہے لیکن ایکسپورٹ تو نہیں بڑی جو کمرس ان کے تجارت جو سب سے بڑا جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے وہ ٹاپ پراری ڈی پیو ایکسپورٹ کیا جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑے گی ریمیٹنسز آتے جائے ہیں جتنے مرضی آتے جائے ہیں لوگ جتنا مرضی لیتے جائے گا جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑے گی تو ایکسپورٹ میں تو بڑے کابل وظیر تھے نوید کمر ساتھ لیکن ہم اس پہ کوئی ایک منڈی کرتے ہیں لاحب تھے ایسے تھے اور ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو ایکسپورٹ تو ایکسپورٹ تو ایکسپورٹ لیکن اب جو معیشت کا حال ہو رہا ہے ڈالر پچھلے دنوں اتنا اوپر گیا لیکن بعد میں جب آرمی چیف نے کاروباری طبقے سے ملاقات کی پھر ایسی ایسی ایف فورم سارے معاملات ڈیل کرنے کے لیے جو پلاننگ ہو رہی ہے جو اقدامات ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ سارا کر پائے گا سپیشلی اب جب ملیٹری اسٹیبلشمنٹ انوال ہے سارے پروسس میں اللہ کرے یہ سارا کچھ ہو جائے بڑا بڑی فیسینیٹنگ ہے یہ سارے چیزیں لیکن میں بہت کچھ دیکھا ہم نے بڑے 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 بڑی مارا پیپر ہے جو دوزار تیرہ میں اسٹریلیٹی کا پیپر تھا نیا نوازشری صاحبی ٹائم پر بہی امران خان نے پیشکار دیا ہم کرتے رہے بجلی بچاؤ سولہ لگاؤ یہ کرو چوری پکڑو ہم نے تو نائنٹی ٹو میں آپ کو یاد ہوگا فوج کے حوالے کار دیا تھا وابڈا اور یہ سارے میٹر چیکنگ سٹوٹل ان کے حوالے تھا آرمی کے وہ بھی آپ کو اگر دن یاد ہوں تو یونی فارم میں جاتے تھے میٹر ریٹر بغیرہ تھے اس وقت وہ ان کے سریعے کر رہے ہیں اس وقت تو یہ فیزیکل ہی فوج جا کے گروہ میں جاتی تھی میٹر چیک کرتی تھی سارا کچھ کرتا تھا کرتے تھے تو اللہ کرے یہ کام یاب ہو جائے تو کیا آپ لوگ کوئی اتحاد بنانے جا رہے ہیں سندھ میں پاکسنن پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کے ساتھ مل کے مولانا صاحب جی ڈی اے مشتر کا امیدوار کھڑے کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ جنرل ایکشن میں ایسی کو پلاننگ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یہ بھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن ہم سندھ پہ فوکس کر رہے ہیں بہت بہت ٹائم پہلے سے میرا لاب تو مدت ہو گیا کہ سندھ کو چھوڑا ہوا تھا جو ایسا وہ قلعہ بھی کرتے تھے کیوں چھوڑا ہوا تھا سندھ کو بس پارٹی پکڑ نہیں نہیں دیتی نہیں نہیں بس جو بھی ہلا تھے ہم نے ادھر اتنی زیادہ جو انوالمنٹ تھی وہ نہیں تھی اب فوکس کیا ہے کیوں کہ ہمارے ساتھ جتنی رورل ایریے کی پولیٹیکل فیملیز تھی جو پیپلز پارٹی میں نہیں وہ تو ہر وقت قلعہ کرتے تھے کہ آپ کیوں ویڈروک کیا ہے وہاں سے تو اب میرا نواز شریف صاحب کو انات ہو آنیں اکٹوبر میں انشاءاللہ سہہاں سہہرت ہیں بدلے میں ہوں ہوا اکٹٹوبر میں میں نے اپنے قانونی معاملات کو دیکھناً는지 والا اکٹوبر میں تو شادیاں وہ اکٹوبر میں آ رہے ہیں اور الیکشن تو ابھی جو چیز چیزیں چاہ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جنوری کا اند ہوگا یا فروری کا شروع ہوگا جو الیکشن کمیشن کی طرح سے چیزیں آ رہی ہیں تو محالے وہ تو کافی ٹائم ہے جب آئیں گے تو کانونی جو معاملات ہے وہ بھی انشاءاللہ سولت جائیں گے کیونکہ وہ تو بیس ہی غلط ہے بیس پہ بنایا ہو گیا ہے بیس پہ سارے کیسے